قابط ہو جیسے کیوں اتنی میں تو قرآن قدائی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین آج فرمی آف حضرات کے سامنے ایک سبق آموز واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں عزیزانِ گرامی فرعون کے محل میں ایک مشاتہ نامی باندی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی جب فرعون کو پتا چلا تو اس نے مشاتہ اور اس کی چھوٹی سی بچی جو ابھی دودھ پیتی تھی دونوں کو دردناک طریقے سے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا آج یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے اس کی بیوی نے کہا تیرا ناس ہو تو برباد ہو جا تو نے ایک معصوم بچی کی جان لی ہے اور ایک بے گناہ عورت کا بھی قتل کیا ہے فرعون نے کہا میں نے اس کو اس لیے اتنی خطرناک اور اتنی دردناک سزا دی ہے کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی ہے یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی بلکہ تو تو ایک عام انسان ہے جب فرعون نے یہ سنا تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن جمال عطا فرمایا تھا وہ نہایت خوبصورت تھی اسی بنا پر وہ ان سے بہت بڑی محبت کرتا تھا چنانچہ فرعون کہنے لگا تم کیسی باتیں کر رہی ہو وہ کہنے لگی میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں تو جھوٹا ہے پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت عصہ آیا لہذا کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کراؤں گا جو میں نے مشاتہ کا کروایا ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں تو جو چاہتا ہے کر لے میرے ساتھ میرا پروردگار ہے اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو نہیں چھوڑ سکتی البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دوبارہ دروار میں پہنچا اب پھر اس نے لوگوں کو بلوایا اور کہنے لگا دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے میری پیوی کو بھی بہکا لیا اس کو بھی میرے دین سے پھیرا دیا اس کو بھی اپنے جال میں فسا لیا آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے گی اور مجھے اپنا معبود ماننے لگے چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو گرفتار کروا کر دربار میں بلوایا وہ تو ملکہ تھی اس کے اشارے پر نوکل چاہ کر بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتے تھے لوگ احترام کی وجہ سے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے آج وہ فرعون کے دربار میں ملزمہ بن کر کھڑی ہے فرعون نے اس سے کہا کہ تو اتنے عالی شان محل میں رہتی ہے اتنی نعمتوں میں پلی بڑی ہے میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنا رکھا ہے تجھے اب محل کی ناز و نعمت والی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا بہتر ہے کہ تو اب بھی باز آجا اور مجھے الہ یعنی معبود مان لے وہ کہنے لگی اب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے لہٰذا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر حضرت عاصیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسوہ کرنے کا فیصلہ کیا چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے اب آپ ہی بتائیے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کر دیا جائے گا مرد کو کتنی شرم آئے گی وہ چاہے گا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اندر اتر جاؤں وہ تو بلاخر عورت تھی اور عورت کے اندر تو اللہ تعالی نے بے انتہا شرم و حیاء رکھی ہے فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتروا دیا اب سوچئے کہ وہ اب کتنی عجیب صورت حال کا شکار رہی ہوں گی ایک طرف ایمان ہے دوسری طرف امتحان ہے وہ ڈٹی رہیں فرعون نے کہا اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے دوسری طرح کا عذاب دوں گا چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کا موہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے محل پر لگی رہیں اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر زلیل و خوار ہو کر مر رہی ہوں لہذا اسے فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی کیلے گاڑ دی گئیں تاکہ ہل نہ سکیں اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے خال کو جدہ کرنا شروع کر دو اب بتائیے کہ وہ زندہ عورت ہے اور اس کے جسم سے خال اتاری جا رہی ہے نازک بدن ہے مگر اس کو برداشت کر رہی ہے اسے اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی ہے اس طرح اس کے جسم سے خال کتار دی گئی اللہ کی شان دیکھئے کہ وہ ابھی تک زندہ تھی مگر جسم زخم زخم بن چکا تھا فرعون کا دل ابھی تک تھنڈا نہیں ہوا تھا چنانچہ وہ کہنے لگا مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو چنانچہ مرچیں لائی گئیں اور حضرت عصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ڈال دی گئی تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگیں اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور میں دعا مانگی کہ اے اللہ فرعون کا محل سامنے ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی اس لئے رب ابن لی عندکا بیتا فی الجنہ اے پروردگار مجھے اس محل کے بدلے میں جنت میں آپ کے پاس ایک گھر چاہئے وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعُونَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرما دیا سبحان اللہ معزز ناظرین ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنی چاہئے ہماری جان چلی جائے ہماری آل و اولاد چلی جائے ہماری عزت و شرافت چلی جائے تو ہمیں یہ منظور ہونا چاہئے لیکن ہمیں یہ ہرگز برداشت نہیں ہونا چاہئے کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے والا بنائے اور ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ